السلام علیکم فاطمہ لوگ کے ساتھ میں حاضر ہوں اور کیسے ہیں آپ سب جناب آتم بنانے چاہ رہے ہیں یہاں کا ساغ تازہ فریش جس میں میں نے پالک سوئے میتھی اور چنے کے ساغ جو ہے ایڈ کی ہیں سب کو دھوکی اچھی طرح سے خوش کر لی ہے اور یہ دیکھیں جی تازہ میتھی ہے یہاں کی تو یہ بھی بھی سمیڈ کی ہے تھوڑی سی اب میں دوسری طرف دیکچہ چڑھا دیا جی اور ساتھ ہی جو ہے اس میں پانی ڈال دیا اور اس میں تھوڑا سا ہم ایڈ کرنے کے باجرہ لیسن ادرک کا پیس تمام میں سالہ جات گھر کے نمک میچ ہو گئی حلدی ہو گی دھرنیا ہو گیا جو جو آپ ایڈ کرنا چاہیں اس کے بعد اس کو بوائل دلوائیں گے اور ساتھ ہی دیکھیں جی ہمارا جو لون ہے وہ ہم نے صاف کر لیا اور اس میں نیو پودے وغیرہ اس میں لگائے جائیں گے تو بعد میں اس کا ویزٹ کروں گی آپ کو ادھر جی دیکھیں میرے ساگ کو بوائل آ چکا ہے اور اتنے مزے کی خوشبو آ رہی ہے تو میری ساسوما بنانے لگی تھی تو میں نے اس کو ریکارڈ کی ہے اور اب اس میں ڈالا جائے گا تھوڑا سا بیسن بیسن نموان اس لیے ڈالا جاتا ہے کہ اس کا پانی خوشک ہو جائیں اور اس میں یمی سے ایک ٹیسٹ رائے اس کا ٹیسٹ انہینس کرنے کے لیے تو آپ لوگ بھی اس میں تھوڑا سا ایڈ کر سکتے ہیں اب اس کو ہم نے گرائنڈ کر لیا اور اس کے اتنا خوبصورت سا کلر آیا ہے اور جو مزے کی خوشبو آ رہی ہے نمو میں پانی آ گیا اس کے ساتھ ہی جی اب ہم اس کو لگائیں گے تڑکا اور تڑکے کے لیے میں استعمال کروں گی آپ دیسی کی بھی ڈال سکتے ہیں اور آئل بھی یوز کر سکتے ہیں ہم مکھن یوز کر رہے ہیں گھر کا تازہ بنا ہوا مکھن تو اس کو تھوڑا سا آپ فرائے کریں گے اور ساتھ ہی میں اس میں ایڈ کر دوں گی لیسن کے جوے لیسن تھوڑا زیادہ رکھیے گا تو ٹیسٹ زیادہ انہینس ہو جگا بہت مزے کا ٹیسٹ رائے گا اب لیسن جو ہے وہ تھوڑا سا سل بٹا میں کوٹ لیں تھوڑا سا تو زیادہ اس کا اچھا ٹیسٹ آ جائے گا بلکل ہی اس کا پیسٹ نہیں بنانا آپ نے اب وہ اس میں ایڈ کر لیں اور اس کو ہلکا سا فرائے کر لیں فرائے کرنے کے بعد اس کو بلکل ڈارک ڈراؤن آپ نے نہیں کرنا تھوڑا لائٹ لائٹ ڈراؤن گا اب جیسے جیسے یہ ہو رہا ہے جی فرائے بہت مزے کی خوشبو آ رہی اور اب ہم باقی کا ساگ اٹھا کے اس میں تمام ایڈ کر دیں گے اس کو خوش کریں گے اور اس کا جب تک خوش کریں گے جب تک اس کا آئل اوپر آ جائے گھی مکھن وغیرہ اب جی گرم گرم پراتھا ہے دیس گھی کے میں بنا ہوا گھر کی گندم کا اور اب ہم میں بچوں کو کھلاؤں گی اور خود بھی انجوائے کروں گی ملتے ہیں نیکس لوگ میں فی امان اللہ